اللہ والوں کی فیض صحبت میں رہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا اور کیا پتا کب کسی اللہ والے کی نظر کرم نظر شفقت اور نظر محبت ہم پر پڑ جائیں اور ہماری بھی زندگییں تبدیل بدل جائیں اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنا محبوب بندہ بنا لے حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شرابی نشیق میں بہوش پڑا ہوا ہے وہ پہچان گئی کہ کسی رئیس کا بیٹا ہے اور مسلمان ہے افسوس ایک آہ کھیچی افسوس کے ساتھ کہ آہ جس زبان سے کلمہ پڑتا ہے اسی سے شراب بھی پیتا ہے زیادہ پی گیا ہوگا قیع ہو گئی چہرے پر مکھیا بھی نہ کریں تھی حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ اے خدا اگرچہ آپ کی نافرمانی کی حالت میں ہے لیکن اس کو آپ سے نزبت ہے کہ یہ آپ کا بندہ ہے اگر مجنو لیلہ کی گلی کے کتے کو پیار کر رہا تھا تو یہ تو آپ کا بندہ ہے اور مسلمان ہے لہٰذا انہوں نے اس کی قے کو ساف کیا مود ہویا مو پر تھنڈا تھنڈا پانی لگنے سے وہ ہوش میں آ گیا اس نے کہا کہ حضرت آپ تو تاریخ سلطنت بلخ ہیں اتنے بڑے ولی اللہ یہاں کیسے آگئے فرمایا کہ تم بے ہوش تھے میں نے تمہارا چہرہ دھویا اور یہ تمہاری قے دھوئی وہ رونے لگا کہ آہ میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے گنہگاروں کو حقیر سمجھتے ہوں گے مگر آج معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے بڑھ کر گنہگاروں سے معبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ مجھے ابھی توبہ کرائیے واللہ لا اشرب خمرن ابدا خدا کی قسم اب کبھی شراب نہیں پھوں گا اور حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اسی وقت شاہ ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ توبہ کرتے ہی اس شخص کو ولایت کا بلند مقام عطا ہو گیا اور اپنے وقت کے تمام اولیاء سے آگے بڑھ گیا ملالقہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ لوگ بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں تحجد اور اشراق پڑ رہے ہیں لیکن ان کو اتنا اونچہ درجہ نہیں ملا اور اس شرابی نے ابھی توبہ کی اور اس کو آپ نے اتنا اونچہ مقام دے دیا اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلطان میرے لئے تو نے سلطنت فدا کی اور سلطنت کا عش و آرام و عزت و وجہ چھوڑ کر میرے لئے فقیر اختیار کی اور میرے لئے غار نشاپور میں دس سارے عبادت کی اور میری خاطر سے تو نے ایک گنہگار بندے کا مودھ ہویا اور اس کی قیصہ کی انت غسلت وجہہو لعجلی تو نے میری خاطر سے میری معبت میں اس کا چہرہ دویا کہ یہ میرا بندہ ہے گناہ سے تو تجھے نفرت تھی لیکن گنہگار سے میری نسبت کی وجہ سے نفرت نہیں کی اور اس شرابی گنہگار کا چہرہ دویا فغسلت قلبہو لعجلی کا پس میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا جس کا دل خدا دھو دے اس کے دل میں رضائر کا امالہ نہیں ہوتا ازالہ ہو جاتا ہے اس واقعے پر علماء دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رحمے اللہ والے مجاہدہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں جلا کر خاک کیا ہو ان کے ساتھ جو رہتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالی فضل فرما دیتے ہیں جیسے مجاہدہ تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا تھا لیکن ان کے اکرام میں اللہ تعالی نے ایک شرابی پر بھی فضل فرما دیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے اس گنہگار پر تھوڑی سی اعنایت اور توجہ کا انام اللہ تعالی نے یہ عطا فرمایا کہ اس کو زمانے کا بہت بڑا ولی بنا دیا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ والوں کی فیض صحبت میں رہنا نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ محبت علفت اور ان کے خدمت کا ہمیں بھی مقشرف نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين